ماشاء اللہ اور مسلح فاج دو مختلف چیزیں ہیں ماشاء اللہ اور سیاست مظہر عباس کا کولم ماشاء اللہ اور مسلح فاج مکمل طور پر دو مختلف چیزیں ہیں ماشاء اللہ ایسا دیمک کی طرح کھا جانے والا نظام ہے جو کی تباہی لاتا ہے جبکہ مسلح فاج ایک ادارہ ہے جو ملکی جغرافیائی سرحدوں کا تحافظ کرتا ہے اور حکومت کی ہدایت کے تحت سویل اداروں کی مدد کے لیے آتا ہے بینظیر بھٹو نے آج سے انتالیس سال پہلے یہ طویل بیان ایک فوجی عدالت کے روبرو ریاست بمقابلہ کے منس رہنما جام ساقی اور دیگر پر غداری کے مقدمے میں ان کا دفاع کرتے ہوئے دیا تھا چھبیس مارچ انیس سو تیراسی کو کراچی میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا ماشاء اللہ حکومت کا تختہ الڑتی ہے قومی یک جہتی کو تباہ کرتی ہے ریاست کی جڑوں کو کھوکلا کرتی ہے جبکہ فوج ریاست کی بنیادوں کی حفاظت کرتی ہے ماشاء اللہ فرد واحد کا نظام ہوتا ہے جبکہ فوج عوام کی تخلیق کردہ ہے اگر ذلفقار علی بھٹو نے ڈیڈ سیل سے اگر مجھے قتل کیا گیا سادہ کاخص پر تحریر کی جو بعد میں کتابی شکل میں آئی تو عمران خان بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے فرق صرف پرنٹ اور ڈیجیٹل دور کا ہے مگر بھٹو نے قید خانہ یا قید تنہائی میں وہ سب کچھ تحریر کیا خان صاحب نے غالباً بنی گالا میں اپنی رہائشگاہ پر ایک ویڈیو بیان میں ریکارڈ کرا لیا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ فوجی مداخلتوں سے بھری پڑی ہے جس کی وجہ سے آج بھی کل تک اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی کہلانے والے بغاوت پر اتر آئے ہیں اور شاید غصہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ایک ایسے وقت کیوں ہوئے جب ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی امران کا گلہ یہ ہے کہ ان کے بقول ان لوگوں نے کرپ مافیا کو دوبارہ حکومت میں بٹھا دیا صرف بینظیر کا بیان ہی نہیں اس وقت کے کئی نامور سیاستدانوں نے اس مقصد میں اس حوالے سے بیان ریکارڈ کر آیا جسے اب ہمارے ساتھی اسلام خاجہ نے سات سو سے زیادہ صفات پر مشتمل کتاب جام ساقی کمیونسٹ سازش کیس میں شائع کیا ہے اس میں ایک بڑا نام میر غوظ بخش بزنجو کا ہے میر صاحب کہتے ہیں کہ جب سوال کیا گیا نفرت کون پیدا کرتا ہے میں اس کا ذمہ دار ان جرنلوں کو سمجھتا ہوں جو مارشلل لاؤ مسلط کرتے ہیں اور اپنی ذاتی اقدار کے حصول کے لیے فوج کو استعمال کر کے عوام کے خلاف لا کھڑا کرتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مارشلل لاؤ کی مخالفت کرنا ہر شہری کا فرض ہے جو جمہوریت کی بحالی چاہتا ہے میں تو یہاں تک کہوں گا کہ خود جرنل زیا کو بھی یہ کہنے سے اشتناب برتنا چاہیے کہ مارشلل لاؤ ملک چلانے کے لیے ایک بہترین نظام ہے خان عبدالولی خان نے جو اس وقت خود کئی سال ذلفقر علی بھٹو کی جیل کاٹ چکے تھے مشہور زمانہ ہیدرباد ٹرائل میں کمال بیان ریکارڈ کر آیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جگرافیائی سیاسی صورتحال کے تناظر میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ صورتحال اس جانب بڑھ رہی ہے جہاں یہ ملک عالمی طاقتوں اور عالمی حکمت عملی کے لیے ایک چاری کے طور پر استعمال کیا جائے گا پھر ولی خان نے غیر معمولی بات بیان کی جس کو آج کے تناظر میں اس طرح دیکھنا چاہیے جیسے بھٹو نے سفید ہاتھی والی بات کی تھی آج اگر فوج اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا چاہتی ہے دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سیاست سے دور ہے تو ہم کیوں اسے چوکیدار بنانا چاہتے ہیں ایسی باتیں نہ کریں انقلابی شاعر خالد علیغ مرہوم نے جنرل زیا کے مارشاللہ پر کہا تھا کہ گھر پہ قبضہ کر بیٹھے گا لوگوں چوکیدار نہ رکھنا آخری بات یاد رکھیں سیاست معیشت کی بھیٹ چڑی تو آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا مسید جانے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل